بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا محضبان سید مسعود گردیزی گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے آذر ہوں جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کل بینک فراد معمول بن چکے ہیں آئے روز کھاتہ داروں کی جمع پونجی فون کالز اور مختلف ہیلے بانوں سے لوٹ لی جاتی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پانیولا کے تاجر سردار واجد اسلم ایڈوکیٹ اور بنگوئین کے نوجوان زوہیب کے ساتھ بھی پیش آیا ان دونوں متاثرین کے بقول ان کے ایکاؤنٹس جوبیل پانیولا میں ہیں اور ان میں موجود تقریباً سترہ لاکھ رپے سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے مورخہ اکتیس مارچ کو بعد از نماز جمعہ المبارک جوبیل پانیولا برانچ کے سامنے جملہ متاثرین نے احجاجی مظاہرہ کیا جس میں تاجروں اور عوام نے کسی تعداد میں شرکت کی اس مظاہرے کے شرکہ اور مقررین کے خیالات آپ خود سن لیں میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے واللہ اللہ کی قسم روزے سے ہوں اگر میرا ذاتی مسئلہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو کبھی یہاں پہ تکلیف نہ دیتا لیکن یہاں پر اتنے متاثرین ہیں یہ ہمارے یہ بھائی ہیں سوا پانچ لاکھ روپے آئے ان کا مجھ سے پہلے اڑپ کر لیا گیا اور یہاں پہ اور بہت سے لوگ ایسے مسئلہ ہے رہے ہیں اور یہ تمہر بھائی کھڑے ہیں وہ پیچھے پوچھ کے دیکھیں اور یہاں پہ میرا ایک اور دوست کھڑا ہے ان سے پوچھ کے دیکھو ایک کھڑے ہیں ان کو بھی آ رہی ہیں وہ بھی ایک کھڑے آ کے اس برانچ میں کرتے ہیں پھر دوسرے دن کھڑا آ جاتی ہیں وہاں سے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا میں حلب اٹھا کے کہتا ہوں یہاں پہ کہ بیٹی میں ابھی بینک کے اندر چلیں مجھے بینک والوں نے میں آیا کسی کام سے مجھے انہوں نے کہا تمہاری اکان کی انقائلی چل رہی ہے تجھے عدافی سے کھڑا آئے گی تو واضح ہوں سے پیئر کر لینا ابھی چلیں میرے ساتھ انہوں نے نیت آفا یہ بات جسے دن کھڑا آتی ہے وہ کار سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک لفظ بھی ایک انسا بھی چینج نہیں ہے بینک کی ہیلپ لائن کی کھڑا ہے مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری میرا نام میرا شناستی کار نمبر میں سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس درد میں یہاں پر شریک ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں دو دن پہلے یہاں ایک دن پہلے بینک کے اندر آیا تو کچھ راڑی کا مسئلہ تھا بینک والوں نے میل کی اور اسی دن شام کو مجھے ہیڈ آفیز مین ہیڈ آفیز سے کار آتی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں کاریں آتی رہی ہیں میں نے کوئی تین چار دن پہلے آن لائنڈ ریلیشن کی تھی تو اس کے اوپر مجھے ہیڈ آفیز نے کار آئی کہ کیا آپ نے خود کی تو میں نے کہا جی میں نے خود کی تو اس دن مجھے کار آئی تو میں نے اتھا دی میں نے کہا کوئی ہاتھ ایشو ہو اکاؤنٹ جو آیا ہے کوئی مسئلہ کر رہا ہے مجھے ایک نمبر بیدہ جاتا ہے جو مجھے وہ بھی شیئر کرتا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر پورا بینک کھاڑی ہو جاتا ہے اس آدمی غریب آدمی ہے اس کے پیسے واپس کرائیں چھو بات کی ایک بات ہے ہم رمضان کی وجہ سے یہ بات انہیں کہتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے آپ کو بھی یہ مولد دیتے ہیں ہم پیسے مامنے نہیں پیسے لینے کے لیے اس کے بعد جب آئیں گے ہم آر سے آگے پیسے لینے کے لیے آئیں گے مامنے کے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے ہم رمضان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہ ایسا مسئلہ لائن آیڈل کا مسئلہ بیتا کرو ہم تنہ پولیس کو بھی میں اس ساری صورتحال میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے علا حکم سے مطالبہ کروں گا کہ تمام نیجی بینکوں کے مالکان کو سکتی سے اس بات کا پابند بنایا جائے کہ ان میں موجود عوام کی رکومات محفوظ بنانے کے لیے موسر اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ آئے روز اس طرح کے فراد کیس نہ ہوں میری تمام بینکوں کے خاتہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کسی بھی بینک یا ہیلپ لائن سے موصولہ ٹیلی فون کال پر اپنی اور اپنے اکاؤنٹ یا ڈیبٹ کارڈ اور اس کے پین کورڈ کے بارے میں معلومات فرام نہ کی جائیں آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ ایک نئے خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آذر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ نکے با